اپنے قائد کی ویژن کو سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے جو سوچا تھا جب میں ابھی دو سے اڑائی ہفتے ہوئے ہیں پنجاب میں اور پنجاب کی کارکردگی کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی کوششوں کو جب میں نے قریب آ کے دیکھا ہے تو مجھے اپنے لیڈر پہ فخر ہوا کہ انہوں نے میری صحیح جگہ اپائنمنٹ کی ہے کیونکہ اس وقت پارٹی کے اندر جو سب سے بڑا ہمارا چیلنج ہے کہ جتنے پبلک انٹرسٹ کے انیشیٹیو ہیں جو آپ نے یہاں گنوائے بھی اور پاکستان کی تاریخ میں اور خصوصاً پنجاب کی تاریخ میں اتنے منصوبے ساؤتھ پنجاب میں نہ کسی نے شروع کیے اور نہ کسی نے اس طرح آپ کے دکھوں کا مدعوہ کرنے کے لیے عوام دوست پالیسیز بنائیں مسئلہ کدھر آ رہا ہے کہ وہ ہماری تمام پالیسیز فائلوں میں دفن ہوئی ہیں وہ فائل کے اندر سے نکال کے عملی طور پر عوام کے اصل جو حقیقی نچلی سطح پر بیٹھے لیڈران ہیں ان کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہے اور یہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر یہاں موجود ہیں اسی صاحب بھی موجود ہیں آپ لوگ بہت متحرک ہیں پاکستان طریقہ انصاف کا ایک ہراول دستہ ہیں کیونکہ آپ حکومتوں کے اندر شاملے حال رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ کال اور فیل کے اندر جو تضاد آپ نے دیکھے کہ یہاں سیاستدان جو آئے انہوں نے رنگ بازی کی شو بازی کی اور جان بوجھ کے ایسے پروگرام اور ایسے منصوبیں اناؤنس کیے جس سے صرف انہیں سیاسی پذیرائی ملی لیکن نچلی سطح پہ عوام کو سوائے ساس محرومی کے کچھ نہ ملا آج وہ تبدیلی جس کا مقصد نچلے سطح سے عوام کو اس ساس محرومی سے نجات لائے ان کی عزت نفس کا تحفظ کرنا ان کے لئے روزگار کے موقع پیدا کرنا اور وہ تمام دور دراز علاقے جہاں پہ الیٹ نہیں جاتی یہ ہمارا رورل ہیلتھ سینٹر جمن شاہ جو ہے یہاں پہ آپ کا بہت بڑا زمیدار سرمایہ دار اور مرات یافتہ ٹولا نہیں آئے گا یہاں وہ ہی آئے گا جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا جس کی جیب میں اپنے بال بچوں کے علاج مالجے کے لئے پیسے نہیں ہوں گے اور وہ سسکیاں لیتا آہیں برتا اس سارہ سی کا دروازہ کھٹکائے گا تو ہمیں اس الیٹ کے لئے مرات یافتہ طبقے کے لئے پالیسیز نہیں بنانی تبدیلی کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کا سہارہ اور آسرہ بنیں جو اس سے پہلے لا وارث تھے اور وہ اپنے وارث کو ڈونڈتے ڈونڈتے تہتر سال سے دھکے کھا رہے ہیں اس علاقے میں عثمان بزدار صاحب کی شکل میں آپ کا ایک سیاسی وارث موجود ہے اور آپ سب اس کی ٹیم ہیں اور میں بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہوں میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ ہفتہ رحمت اللہ علیہ وسلم کے جو چانے والے اور اس کو منانے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے اندر سب سے پہلے جس طبقے کا خیار رکھا گیا وہ وہ طبقہ تھا جس کا کوئی والی وارث نہیں تھا اور ہمیں ریاست مدینہ کی جو رول مارڈر ریاست ہے جو ہمارے وزیر اعظم کے دل کے قریب ہے اور جو احساس اور درد اسمان بزدار صاحب آپ کے لئے رکھتے ہیں انہیں سینڈرل پنجاب سے کرٹیسزم بھی ملتا ہے کہ آپ ساؤت کی طرف رجعان آپ کا زیادہ ہے لیکن جو آپ میرا ہو آپ کے اندر پلا بڑا ہو اینی شاہد ہو آپ کی مشکلات کا آپ کی ضروریات کا زامن ہو تو وہ کس طرح آپ کی ترجیحات کو نظر انداز کر سکتا ہے یہی وہ وجہ ہے کہ میری ڈیوٹی لگی کہ میں آپ کے پاس آؤں میں انشاءاللہ میرا زیادہ وقت آپ لوگوں کے ساتھ گزرے گا ساؤت پنجاب میں گزرے گا کیونکہ ساؤت پنجاب کے اندر جو ہمارا سیکریٹریٹ بن ہے اس سیکریٹریٹ کو فعل کرنا ہے وہاں صرف ہم نے بابو نہیں بٹھانے ہیں کہ وہ بابو ایک اپنی الادہ سٹیٹ بنا کے بیٹھ جائیں وہاں اور عوام اس میں نظر نہ آئیں اس کو اس سیکریٹریٹ کو آپ کی ترقی خوشحالی اور آپ کی مشکلات کے ازالے کے لیے بنایا گیا ہے لیکن وہ سیکریٹریٹ کیسے فعل ہوگا جب سیاسی لیڈرشپ وہاں بیٹھے گی اور ہم لاہور کی بجائے جو سیاسی یہاں کے جیتنے والے یا ہارنے والے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران ہیں ان کو بھی اپنی زندگی کے اندر جو تبدیلی ہے وہ لانی ہے انہیں بھی اپنے مزاج میں تبدیلی لانی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ہے جن سے انہوں نے ووٹ لی ہیں یہ اب وقت چلا گیا کہ ووٹ آپ ان سے لیں اور عیش و عشرت اور ارائم ارام اور سکون آپ لاہور جا کے لیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو ان کے دکھوں ان کی مشکلات ان کے مسائل میں حصے دار بننا ہے اور عوام کے بغیر نہ کوئی جماعت کامیاب ہو سکتی ہے نہ کوئی لیڈر لیڈر بن سکتا ہے اصل طاقت کا سرچشمہ آپ لوگ ہیں ہمیں آپ پہ فخر ہے میں یہاں چونکہ میڈیا موجود ہے میں چیدہ چیدہ وہ پراجیکٹ جس کی اس سپیسیفک تحصیل کے اندر جو کیے گئے ہیں تحصیل لیہ کے اندر جو ہونے والے کام ہیں وہ تبدیلی کا مو بولتا ثبوت ہے اور ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں کیونکہ جو آپ کی ضروریات ہیں آپ کی مشکلات ہیں وہ کوہ مالیہ کی طرح زیادہ انچی اور زیادہ امبار ہیں اس کے لیکن آہستہ آہستہ جو تہتر سال کا احساس سے محرومی ہیں وہ ابھی تہتر مہینے نہیں ہوئے ہمیں تو کیسے ختم ہو سکتا ہے صرف اور صرف ہمیں آپ کی زندگی کی مشکلات کا احساس کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب کی انتھک میند ان کی ٹیم کا جذبہ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو یہاں نچلی سطح پہ بیٹھی ہماری ریڑ کی ہڈی ہے اس کو طاقت دینی ہے کیونکہ عثمان بزدار صاحب ہر تحصیل میں خود جا کے دفتر لگا کے نہیں بیٹھ سکتے ان کی ٹیم کو یہ کام کرنا ہے آپ نے کرنا ہے انتظامیہ نے کرنا ہے ہم نے کرنا ہے اور میڈیا نے ہماری رہنمائی کرنی ہے کیونکہ میڈیا اگر ہم پہ تنقید کرتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ تعمیر کے لیے بھی تجاویز دے تاکہ تنقید برائے تنقید کی بجائے تنقید برائے تعمیر کی طرف ہم آگے بڑھیں اور جو چیزیں ہماری آنگوں سے اوجل ہیں ان کی آپ نشاندہ ہی کریں لیکن اس کے حل کے لیے بھی ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہماری نیک نجتی جو ہے ہماری طاقت بنے اور ہم مل کے اس علاقے کے اندر ترقی اور خوشحالی کا جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا عظم ہے اس کو حقیقی تعبیر دیں یہاں میڈیا کے جو میرے ساتھی اور بھائی یہاں موجود ہیں ان کے لیے یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے صحافی کالونی کی یہ آپ کا جائز مطالب ہے اور جو پاسماندہ علاقوں میں صحافت کا کلم تھامے ہوئے ہیں وہ اصل جہاد کر رہے ہیں اور ان کے جہاد کو ان کے کلم کو ہم نے طاقت دینی ہے اس لیے کہ شعور اور حق اور سچ کا پرچاری اس علمہ نہیں ہوتا اب تک شباز صاحب اور حمزہ شباز کو رہا پر رول پر کر دینا چاہیے تھا اور کوئی جواز نہیں ہے شباز شریف صاحب کو جیل میں رکھنے کا لیکن کیوں کہ کیوں کہ موجودہ حکومت نالائک نائحل چور اور کرپٹ ٹولہ دو ہزار اٹھارہ میں پاویڈ ایٹی مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے سکائی نیوز ڈاٹ کام ڈاٹ پی